دوستو خلافت راشتہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ دو عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ کہلاتی ہے جس کا قیام سات سو پچاس عیسوی با مطابق ایک سو بتیس ہجری میں عمل میں آیا اور بارہ سو اٹھاون عیسوی با مطابق چھ سو چھپن ہجری میں اس کا خاتمہ ہوا یہ خلافت ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو کہ بنو امیہ کے خلاف اٹھی تھی تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کی حصول کے لیے جدو جہد کی اور بلاخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آ گئی عباسیوں کی حکومت بھی عمریوں کی طرح شخصی اور موروسی تھی وہ ولی اہد کا بھی وہی طریقہ کار تھا جو کہ بنو امیہ نے اختیار کیا ہوا تھا خاندان عباسیہ نے دار الحکومت دمشت سے بغداد منتقل کیا اور دو صدیوں تک مکمل طور پر عروج حاصل کیے رکھا زوال کے آغاز کے بعد مملکت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی جن میں ایران میں مقامی عمراء نے اقتدار حاصل کیا جبکہ مغرب اور افریقہ فاطمیوں کے زیرے اثر آ گیا عباسیوں کی حکومت کا خاتمہ 1288 میں منگول فاتح حلاقو خان کے حملے کے ذریعے ہوا تاہم خلیفہ کی حیثیت سے ان کی حیثیت پھر بھی برقرار رہی اور مملوک سلطان ملک ظاہر بیبرس نے خاندان عباسیہ کی ایک شہزادے ابو القاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا اس طرح خلافت بغداد سے کوہرہ منتقل ہو گئی تاہم یہ صرف ظاہری حیثیت کی خلافت تھی تمام تر اختیارات مملوک سلاتین کو حاصل تھے عثمانیوں کے ہاتھوں مملوکوں کی شکست کے بعد عباسیوں کی ظاہری حیثیت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور خلافت عباسیوں سے عثمانیوں میں منتقل ہو گئی وجودہ عراق میں تقرید کے شمال مشرق میں رہنے والا العباسی قبیلہ اسی خاندان عباسیہ سے تعلق رکھتا ہے دوستو خاندان بنو امیہ کی حکومت کے دور زوال میں سلطنت میں ہر جگہ سورش بغافتیں شروع ہو گئیں جن میں سب سے خطرناک تحریک بنی حاشم کی تھی بنی حاشم چونکہ اس خاندان سے تھے جن میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے ہیں اس لیے وہ خود کو خلافت کا بنی امیہ سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے بنی حاشم میں بھی دو گروہ پیدا ہو گئے تھے ایک وہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جبکہ دوسرا گروہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد کو خلافت دلانا چاہتا تھا شروع میں دونوں گروہوں نے مل کر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف بغافتیں کی لیکن بعد میں عباسی گروہ غالب آ گیا بنی عباس کی دعوت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی ہشام کے دور میں اس نے سند حاصل کر لی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد شیعان علی نے منصب امامت امام صاحب کے صحفزاد حضرت زینرابدین کو پیش کی لیکن جب انہوں نے اسے قبول نہ کیا تو انہوں نے حضرت علی کے صحفزاد محمد بن حنفیہ کو امام بنا دیا اور اس طرح امامت کا منصب اہل بیت نبوی سے علوی شاخ میں منتقل ہو گیا موسیقی 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 موسیقی